اسلام علیکم ویورز ویلکم ڈو می چینل میں ہنوشیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وی نوشیز امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ پھلیاں آپ کی پھلیاں کیوں نہیں گلتی کون کون سی جگہوں پر کون کون سی انگریڈینٹ یوز کر کے ان کو ذائقہ دار بنایا جائے گا آج میں آپ کو سکھاؤں گی تو چلیں آئیں فرینڈز ٹائم ویسٹ کیے بغیر ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے بڑے گوشت کا ایک کلو کیمہ کروا کر لیا ہے بہت اچھے سے اس کو ووش کیا ہے بلکل اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو دھونا ہے اور اس کو چھانی میں سٹرین کر لینا ہے سارا پانی اس میں سے نچوڑ لینا ہے کیمہ کو ہمیشہ آپ نے اچھے سے دھو کر یوز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پر میں کیمہ ڈال دوں گی پریشر گوکر میں اب آپ نے لسن کے جوے لینے ہیں بیس جوے ہم لوگ یہاں پر لسن کریں گے ثابت اب آپ نے ایک بڑے سائز کا پیاز لینا ہے اور اس کو موٹا موٹا کاٹ کر بیچ میں ڈال دینا ہے چینلنجی ساتھ ہی ہم مسائلے ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر دادر میرچ آپ نے سرک لینی ہے ایک کھانے کا چمچ بھرکس میں جائے گی اسی کے ساتھ یہاں پر نمک ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ آپ نے نمک ڈال دینا ہے بعد میں ہم لوگ چیک کر لیں گے ضرورت پڑی تو اور ایڈ کر لیں گے اب اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ حلدی کا تو آدھا کھانے کا چمچ حلدی ڈال دی میں نے یہاں پر اب آپ نے پانی لینا ہے دو گلاس پانی کے بھرکے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے چلیں جی تھوڑا سے اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو میں نے پریشر کوکر کو جھولے پر چڑھا دیا ہے فلیم میں نے اون کر دی ہے اب آپ نے اس کو پورے دس منٹ کے لیے پریشر دینا ہے تو اب ہم اس کو پریشر لگا دیں گے پورے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں اور ہمارا کیمہ پر فیکٹلی کوکٹ ہو گیا ہے گل چکا ہے اندر تک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا پانی بیچ میں ہے لیکن آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پر یہ جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ ساتھ ہی ہشک ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ اس کو پانی کو ڈرائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں انگریڈنٹس ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے تین میڈیم سائز کے لینا ہے ٹمارٹر اور ان کو چکوش شیپ میں کاٹ لینا ہے تو اس میں تین میڈیم سائز کے ٹمارٹر جائیں گے اور آپ نے ہڑی مرچے لینی ہے دس دس ہڑی مرچے لے کر ان کو آپ نے چوپ کر لینا ہے اور یہ گئی بیچ میں اسی کے ساتھ ادرک جائے گا اس میں ایک کھانے کا چمچ بڑھ کے تو ادرک آپ نے ایک کھانے کا چمچ بڑھ کے اس میں اٹھ کرنا ہے اسی کے ساتھ اس میں جائے گی سوکھی میتھی جو کہ میں نے دو کھانے کے چمچ لی ہے اس کا ذائقہ بیچ میں بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا اسی کے ساتھ آپ نے اس میں سوکھا دنیا ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس پاودر ہے تو آپ لوگ وہ ڈالیں میرے پاس نہیں تھا میں نے اس کو دادر کر لیا ہے دو کھانے کے چمچ یہ اٹھ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اب پورے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کی ہائی فلیم پر بھنائی کرنی ہے تھوڑا سا اس کا پانی ہم لوگ ڈرائے کرتے ہیں تو اس کے بعد آئل ڈال کر اس کی پورے دس منٹ کے لیے ہم لوگ بھنائی کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک کپ آئل کے شامل کر دینا ہے اور اس کی پورے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر بھنائی کریں گے چمچہ آپ نے ہلاتے جانا ہے چمچہ آپ نے ہلانا نہیں چھوڑنا بھنائی کرنے کے دوران اگر کیمہ نیچے لگے تو آپ لوگ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا بھی لگا لیں اور پانی کا چھینٹا لگا لگا کے آپ نے پورے دس منٹ کے لیے اس کی لگاتار بھنائی کرتے جانا ہے تو یہ ایک سائیڈ پر پھلیاں ہیں جو کہ ایک کلو ہی میں نے لیئے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے ووش کیا نکلی ہوئی پھلیاں میں نے لیئی تھی اور بالکل اچھے سے آپ نے اس کو ووش کر کے یوز کرنا ہے تو تقریباً پورے دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پر میں نے اس کی بھنائی کی ہے اب ہم اس کے اندر پھلیاں ایڈ کر دیں گے چلیں جیے ہم نے ایڈ کر دی اچھے سے اس کی مکسنگ کرتے ہیں تو اچھے سے اس کی مکسنگ میں نے کر دی اب اس کے اندر جائے گی ہاف کھانے کا چمچ پی سی ہوئی کالی مرچ اور یہاں پر زیرہ لیں گے دو کھانے کا چمچ بھڑکی یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو پورے پانچ منٹ کے لیے اس کی بھنائی کرنا ہے میڈیم فلیم پر اس کی ہم بھنائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بہت ہی زیادہ زبردست یہ ریڈی ہو رہی ہیں تو یہاں میں نے پورے پانچ منٹ اس کی لگاتر بنائی کی ہے میڈیم فلیم پر اب اس سٹیج پر آپ لوگوں نے نمک چک کرنا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ لوگ اور ایڈ کر لیں مجھے یہاں پر نمک کم لگا تو میں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھنائی اس کی ہو چکی ہے اب آپ نے اس کے اندر بانی ایڈ کرنا ہے تو پانی یہاں پر ہم لوگ ایڈ کریں گے دو گلاس بھڑ کے پانی کے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں کچھ پھلیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے گلتے ہوئے اور کچھ جو ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں تو یہاں پر پورے آدھے گھنٹے کے لیے ہم لوگ اس کو سٹیم دے دیں گے میڈیم سے تھوڑی سی کم جو فلیم ہوتی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اور پورے ٹھلٹی منٹس کے لیے ہم لوگ اس کو سٹیم دیں گے دم دیں گے تو یہاں پر پورے ٹھلٹی منٹس ہو چکے ہیں اور ہماری پھلیاں اچھے سے گل گئی ہیں بہت ہی زیادہ زبردست ہمارا سالن ریڈی ہوا ہے کیمہ پھلیوں کا بہت ہی زیادہ زبردست اس کی مہک آ رہی ہے اور امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اب اس کی گارنشنگ کرتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر اس کی گارنشنگ کے لیے میں نے لیا ہے دھنیا اور یہاں پر بڑی کٹی ہوئی ادرک لی ہے تو یہاں پر سبز دھنیا اس کے اوپر ڈیکوریٹنگ کے لیے میں یوز کروں گی اور تھوڑی سی ادرک ڈال دیں گے اسی کے ساتھ آپ نے ایک کھانے کا چمچ بھڑھ کے گرم سالے کے ایڈ کرنے ہیں گرم سالہ پاورڈر اور یہ ایڈ کر کے ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے کیمہ پھلیاں کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اس کو گرم گرم پھلکوں کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزے دار اور ذائقے دار ہیں امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو گرم گرم پھلکوں کے ساتھ ہوتھ بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی سرف کرنے امید کرتی ہوں ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھے لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا آپ کی مزبہ نشیز اللہ حافظ